موسیقی 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 اسلام علیکم موسیقی 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 جیسے کہ کافی دفعہ پہلے بھی بات کی ہے بہت سائی لوگوں نے ڈرگ ابیوز پہ میں بھی کچھ بھولنا چاہوں گی آج کہ ڈرگ ابیوز آج ایسی چیز ہے کہ تمام لوگ جانتے ہوئے بھی اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں ہماری یہ تین ایج کے جو بچے ہوتے ہیں جو کہ شروع ہو جاتے ہیں تھرٹین فورٹین کی ایج سے پتہ ہی نہیں ہوتا پیرنٹس کو یا گھر کے بڑوں کو کہ کیسے ہی یہ دوستوں کے پیچھ باتیں کرتے ہوئے دوستوں سے اس طرح کی باتوں میں نکل کر یہ کب ڈرگ میں چلے جاتے ہیں ہم پیرنٹس کو تو شاید سب سے آخر میں پتا چلتا ہے تمہیں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ سب سے پہلے تو یہ دھیان رکھیں بھرے ہم سب ورکنگ پرسن ہیں we all are working تو ہم چاہیں گے کہ ہم اس طرح کی نظر اپنے بچوں پر رکھیں کہ ان کو پتا ہو کہ ہم کہیں نہ کہیں سے ان پر نظر رکھے بیٹھے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں ڈرگ ابھیوز میں بہت معمولی سی چیزیں پر سٹارٹ ہو جاتی ہیں جیسے کہ کسی لڑکے کو یا لڑکی کو ان تیرہ چودہ سال کی ایج میں اپنے اندر کا ڈپریشن نکالنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ملتا تو وہ پیرنٹس کی اٹھا کر گوڑیاں شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی ایڈلی پیرنٹس ہوتے ہیں جو کے لگزورٹن اوپے یا کسی سلپنگ پلز کو رکھ کر وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہی نکال لیتے ہیں گھروں کے اندر سے کہ چلو پتا چلتا ہے کہ جب کوئی گولی ایک گولی سولاری ہوتی اتنا جلدی ان کو مزہ آنے لگتا ہے وہ ایک گولی سے دو سے تین تین سے چار پر کب آ جاتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا اسی طرح جب ان کو یہ نشہ مل جاتا ہے اور دوستوں سے وہ ڈسکس کرتے ہیں تو ہم نے یہ کیونکہ ہم جس جگہ جس فیل میں کام کرتے ہیں ہمارے آنکھوں کے آگے ایسی بہت سائی چیزیں آتی ہیں جو ہم دیکھی اندیکھی کر دیتے ہیں پر میں چاہتی ہوں کہ ہم اس بارے میں بات کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی سلپنگ پل سے بچے کہاں کوکین اور پھر تمبیکو پہ نیکوٹین پہ میں بچوں سے ٹین ایجرز بچوں سے جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کبھی اور میں پوچھتی ہوں کہ بیٹا کیوں گوش میں نہیں ہو یا کیا بات ہے کونسی ایڈکشن پہ ہو میں ڈاکٹر ہوں مجھے تو بتاؤ تو جب ان کی سٹوریز تننے کو ملتی ہیں تو میں احران ہو جاتی ہوں کیونکہ میں خود ماں ہوتی ہیں بچوں کی ایک جھٹکا مل جاتا ہے مجھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے اس طریقے سے بھی بچے جو ہے انوال ہو سکتے ہیں تو اس کو کیسے ہم روک سکتے ہیں صرف اور صرف دوست بن کے ان سے ڈسکس کر کر کہ آج ایک بچہ ڈرگ ابیوز کی وجہ سے مل گیا آج ایک بچے کو یہ ہو گیا آج ان کے مابا کو یہ تکلیف پہنچی یہ سارا ڈرگ ابیوز کی وجہ سے دوسری بات یہ کافی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پیلنس بہت سٹرکٹ ہے گھر میں نہیں کر سکتے یہ کام تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سٹڈیز کی لیے نائٹ سپینڈ کرنے جانا ہے پلیز مت چھوڑیں بچوں کو نائٹ سپینڈ کرنے کی لیے نہیں چھوڑیں بچوں کو بولیں کہ جو کرنا ہے آن لائن جسے آپ کو بتا ہے آن لائن کا ہی زمانہ آگیا ہے آن لائن بیٹھ کے کرو بچوں کو ہم اتنا ٹائم دے اپنے کام سے نکرنے کے بعد کہ وہ کمپنسیشن ہو جائے کہ آج کل بچے سکول بھی نہیں جا رہے آج کل بچے سکول نہیں جا رہے کافی بچوں کے کیوشنز بھی نہیں ہیں بکرز آف دس ویکیشنز اور سو تو میں آپ سب لوگوں سے ماں سے سارے فادر سے ہی ریکویسٹ کروں گی کہ ان باتوں پر توجہ دیں کہ کتنا بھی سویٹ سپوکن بچہ کتنا بھی فرما بردار بچہ کتنا بھی ایک اچھا اخلاق والا بچہ جو کہ ماں باپ کی ہر بات سننے کو تیار ہر وقت بیٹھا ہوا ہر وقت ہر بات سننے کے لیے تیار وہ بچہ بھی ڈرگز میں پڑ سکتا ہے اگر ہم لوگوں نے توجہ نہیں دیتے اور یہ ڈرگز صرف ایک سلیپنگ پل سے شروع ہو کر کہ کہ کہاں چلی جاتی ہیں مجھے تو وہ نام ہی نہیں پتا تھے جو مجھے یہاں اپنے فیلڈ میں اپنے کام میں پتا چلے ہیں کہ کوئی جوائنٹ بولتا ہے کوئی کوک بولتا ہے کوکین کو کوک بولتا ہے تو یہ اتنی دکھی بات ہیں یہ اتنی کوئی تکلیف لینے والی باتیں ہیں کہ ایک ماں ہی اور ایک باپ ہی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک بچہ کہاں تک جا سکتا ہے میں دوسری بات آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ اگر کوئی پیرنٹس گھر میں خود شیشہ پیتے ہیں کیونکہ جو بہت کومن پریکٹس ہے کوئی شیشہ لیتے ہیں کوئی سموکنگ کرتے ہیں مجبور ہیں ہاں لاتوں سے اور ایڈکشن میں آگئے ہیں چاہے ٹھیک ہے آگئے ہیں پیرنٹس آگئے ہیں تو وہ پیرنٹس اپنے بچوں کے سامنے نا پی ہیں چاہے کتنی بھی مجبوری کیوں نہ ہو جائے نہ ان کے سامنے ایکسپوجرز رکھیں اور نہ وہ پی ہیں تاکہ بچے ایک کھلے اس میں نہ آ جائیں کہ اگر ماں باپ پی رہے تو ہمیں کیوں روکیں گے چاہے وہ اچھا ایک اور دوسری بات ایسی تمام تمام بچیاں ہیں اور لڑکے بھی ہیں جو سپیشلی لڑکیاں ہیں جو ٹین ایجرز ہیں نہ کسی سکول کا نام لوں گی نہ میں کسی جگہ کا نام کہیں کہ میں نے کہاں یہ کیسے سونا اور کیا پر وہ ہی باتیں کروں گی جو میری زندگی میں حقیقت ہو کر آئی ہیں میرے آگے بچیاں کہتی ہیں کہ ہماری ڈاکٹر لوک اے را سکن کتنی کلین ہے ہماری سکن کتنی تائیٹ ہے آپ کو پتا ہے کیوں کیونکہ میں ریڈ وائن پیتی ہوں یہ کیا ہے یہ ریڈ وائن پینا یہ حلال اور حرام کا چکر ہی نہیں پتا بچوں کو ہمارے ہم نے کے بیموں کو بتایا ہے نہیں کہ کونسی ڈرنک یا کیا پانی کونسی کونسا ملا کر جو یہ پانی ہے یہ جو ریڈ وائن یہ سب چیزیں یہ کیا ہیں ہم نے کبھی نہیں بتایا بچوں کو نہیں میں نے بھی نہیں بتایا ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا کہ یہ ریڈ وائن ایک ڈرنک نہیں ہے کوک کی طرح یا کوئی پیپسی کی طرح یہ ڈرنک نہیں ہے اس کا جو لفت آپ کو ملتا ہے وہ آپ کی بوڈی کو ڈیانیج کر دیتا ہے سکن کو پیارا پتہ نہیں وقتل کرتا ہوگا شاید ہم تو نہیں جانتے پر اس کے بعد اس کو ڈیانیج کر دے گا سکن کو ڈیانیج کرتے کرتے وہ بوڈی کو ڈیانیج کر دے گا تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں کیسے کونسیپٹ آیا ہے کہ اگر ریڈ وائن پی ہو یا اس طرح کے کوئی مختلف وائن پی ہو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے سکن کو آپ زیادہ جیتے ہو نہیں ہے ایسا پھرکل نہیں ہے ایسا جا کے ہوشوں میں دیکھیں کتنے سیلیبرٹیز ہیں آپ دیکھ لیں وہ سارے سیلیبرٹیز جنہوں نے آج تک ایڈکشنز میں گئی نہیں جنہوں نے آج تک ہم جانتے ہیں ایسے بہت سیلیبرٹیز ہیں جو ان سب چیزوں سے بڑے نیک این پلین ہیں ان کو دیکھیں وہ آج بھی جوان لگ رہے ہیں پر کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بکوا سے پتہ نہیں ڈاکٹر کیا بول رہی ہے جنہوں نے پینے سے تو بندہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے ایج ہم سب پہ آنے ہیں فلوز ہم سب میں دکھنے ہیں کھڑے نشان پیگمنٹیشن یہ ہم سب کو ہونی ہیں وقت کے ساتھ تو اس سے ڈر کر اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو نہ کرے کیونکہ باڈی اندر سے جب خراب ہوتی ہے تو اس کا ہمیں پر کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہوتا چہرہ اگر اچھا نہیں بھی دکھتا ہے اور پھر بھی بندہ چل رہا ہے پھر رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے زندگی جی جا سکتی ہے میں یہ کہتی ہوں آخر میں کہ لوگ پیسے بناتے ہیں کھانے پینے کیلئے پر جینے کیلئے صرف سانسوں کی ضرورت ہے جینے کیلئے ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے سانسوں کی ضرورت ہے زندگی کی ضرورت ہے ہیلتھ کی ضرورت ہے اور وہ ہیلتھ صرف آپ کو تد ملے گی جب اپنے آپ کو خود خیال رکھو گیا that's all I can say thank you